میں ناظرین موجود ہوں یہ گورنمنٹ بوائز پریمری سکول ہے چونترہ میں یہ اکرہ لکھا ہوگا ہے اور یہ لکھا ہوگا ہے جی گورنمنٹ مارڈل پریمری سکول چونترہ تو اس کی حالت ظاہر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی اندر بیلڈنگ کیسی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین مین روڈ ہے جو کھنڈا سے بھٹیوٹ کو جاتا ہے اور پھر اب ایک نیا ٹریک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بھٹیوٹ سے بوٹا اٹک تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل روڈ کے کنارے سکول ہے آگے چل کر اس کی بیلڈنگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی گورنمنٹ بوائز پریمری سکول چونترہ کی بیلڈنگ کی چار دیواری یہ دیکھیں درخت کر رہا ہو گئے اور چار دیواری بھی زمین بوس ہے آگے چل کر آپ کو اس کی بیلڈنگ دکھاتا ہوں یہ ناظرین سامنے واش روم ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے چونترہ بوائز پرمیس سکول اور آگے یہ ہوت سے بنے ہوئی ہے پرانے وقتوں میں شاید پانی ڈالتے ہوں گے بلڈنگ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو بڑی اویلی ہے بلڈنگ نظر نہیں آرہی آگے چل کر دیکھتا ہوں بلڈنگ کس طرف ہے جی یہ اینٹے نیچے پڑی ہوئی ہے شاید یہ بلڈنگ زمین بہت سوئی پڑی ہے یہ ناظرین بلڈنگ زمین بہت سوئی پڑی ہے اب اس کا مٹیریل یہاں نظر نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اس کا جو مٹیریل تھا اگر یہ زمین بہت سو گئی ہے گر گئی ہے کسی وجہ سے تو اس کا مٹیریل کہاں چلا گیا ہے یہ تو میکمہ تعلیم کے عالی وقام بتائیں گے یہ دو کمرے یہاں نظر آرہے ہیں ایک اندازے کے مطابق اور چند اینٹیں یہاں پڑی ہوئی ہیں باقی مٹیریل یہاں موجود نہیں ہے اور میکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق یہ چھے کنال کی عراضی ہے جو میکمہ ایجوکیشن کے نام انتقال ہوئی ہے اور اگر اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوگا کیونکہ بتایا گیا کہ طویل عرصہ سے یہ بلڈنگ یہاں موجود نہیں ہے یہاں بچوں کو کسی دوسرے سکول میں شفٹ کیا گیا ہے اور یہ چھے کنال کی عراضی ہے یہ دیکھیں بہت بڑا احاطہ ہے اور بڑی قیمتی عراضی ہے روڈ کے بلکل کنارے ہیں اور یہ سامنے ایک سٹیج ہے جو بلکل تازہ بنایا گیا ہے جہاں بچے جو آئے صبح اپنے اسمبلی کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں کوئی پغرام کر سکتے ہیں بونٹری کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے بعد میں بونٹری بنائی گئے خاردار تاریں تھوڑھوڑ نظر آ رہی ہیں یہ بھی بلکل گری ہوئی ہیں اوپر جو ان کے خاردار تار لگائی گئی تھی وہ بھی بلکل ڈیمج ہو چکی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بیگ پڑا ہوئے ہیں میں سٹک کی مدد سے اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس چیز کی اکاسی کر رہا ہے کہ یہاں سکول میں بچے پڑھتے تھے اور اب بچے یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں کہاں گئے ہیں ان کے تعلیم کیسی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ بیگ اس چیز کی اکاسی کر رہا تھا کہ کسی وقت یہاں سکول عباد تھا اور یہاں بچے چونترہ آئی سکول کے جو تحصیل جنڈ میں ہے زیر تعلیم تھے محکمہ کے عالی حکام جائیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ بلڈنگ کیوں گرائی گئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں تو سب کا موقع بھی آپ کو بتائیں کہ آپ مزید ویڈیو دیکھتے رہیں اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ڈپٹی ایڈکیشن افیسر زنانہ جنڈ میڈم بی بی کبرا کے پاس ان سے پوچھتے ہیں ایک سکول ہم نے آپ کو دکھایا اس پیکج میں کہ وہ ڈیمالش ہے اور اس کی بونڈری ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بلڈنگ کہاں گئی بچے کہاں شفٹ کیے اور اگر اس پر کوئی قبضہ کر لے تو اس کا تدارک کیسے یہ ممکن ہے ایسے آپ بات کریں جی ایم پی ایس چونترہ سکول کی چونترہ ویلیج کے اندر یہ سکول ہے تو یہ گورنمنٹ کی ایک پولیسی تھی جس میں سکولوں کو کچھ سکولوں کو مرش کیا گیا تھا پورے پنجاب کے اندر جن میں یہ چونترہ کا سکول بھی شامل تھا اب اس کی جو انرولمنٹ تھی بوائز وہ بھی گرلز سائٹ پر جو اینا اس کو شفٹ کیا گیا یعنی یہ سارا کنٹرول فیمل آفیسز کے پاس ان کا آ گیا تو اس طرح سے اب یہ جو انرولمنٹ ہے کہ یہ بچے کہاں گیا وہ جو گرلز بیلڈنگ ہیں اس کے اندر یہ بچے زیر تعلیم ہیں پھر آپ کوسچن کر رہے ہیں کہ جو بیلڈنگ ڈیمولش ہویا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بیلڈنگ ڈیمولش کیوں گیا ہے چونکہ وہ بیلڈنگ ڈینجرس تھی اور 2017 میں باقیدہ یہ ایک پروسس ہوا تھا ڈی سی سب نے اپروول دیا تھا کہ جو ڈیمولش بیلڈنگ سے ہیں ان کو گرا دیا جائے تاکہ کوئی جانی نقصان اس میں نہ ہو تو یہ پروسس کے تحت وہ بیلڈنگ جو ہے نا وہ ڈیمولش کی گئی جب وہ ڈیمولش ہوئی ہیں تو پھر پورا پروسس اڈاپٹ کر کے ان کا جو میٹیریل تھا اس کو آکشن اس کا کیا گیا اور آکشن سے جو بھی رقم وصول ہوئی تھی وہ سکول کے جو فنڈ ہے اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اس کو جمع کروایا گیا اور اس کی پوری ڈیٹیل اس کی پوری فائل ہمارے سکول کے پاس موجود ہے مطلب اس میں اگر کوئی یہ کوسچن اٹھائے کہ جی وہ میٹیریل کہاں گیا کمیونٹی کو لوگ تو نہیں لے گیا یا اس طرح کی باتیں تو یہ بالکل غلط باتیں ہوں گی کہ وہ باقیدہ پورے پروسس سے آکشن ہوا اور اس کے جو پیسے ملے تھے وہ سکول کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا ہیں اب تیسرا کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی منہ اس آرازی پہ قبضہ کر لے تو پھر ڈیپارٹمنٹ کیا کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ جو ہمارا سکول ہے جو اس وقت فنکشنل ہے وہ بھی اسی لکیلٹی کے اسی وسینیٹی کے اندر ہے تو ہمارا جو وہ سٹاف ہے اور ہمارا وہ جو سی فور ہے وہ کسٹوڈین ہے اس آرازی کے اس بیلڈنگ کے بھی تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس پہ قبضہ کر لے اگر کبھی کوئی اس طرح کے حالات بنتے ہیں یہ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو اس صورت میں باقیدہ قانون کے تحت جو بھی مناسب کاروائی ہوگی وہ انشاءاللہ کی جائے گی اور کسی بھی ماخیوں کو کسی بھی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ارازی پہ قبضہ کر لے تو انشاءاللہ اس طرح کے حالات بنیں گی ہی نہیں میڈم یہ بتا دیں کہ وہ ارازی خالی پڑی ہوئی ہے آپ بطور ڈیپٹی ڈیو کیا تجویز یہ دیں گی کہ اس پہ کوئی سرکاری امارت بن جائے تاکہ اس میں کوئی استفادہ حاصل کیا جا سکے اس خالی جگہ سے اس میں میری طرف سے تو سجیشن یہی ہے کہ کیونکہ کسی زمانے میں وہاں پہ بوائی سکول تھا فنکشنل تھا وہ مرچ ہوا لیکن ابھی اگین ہم لوگوں نے بڑی اس پہ افرٹ کی ہے انرولمنٹ کیچ کرنے کے لیے اور اس وقت ہمارے پاس اس سکول میں 118 سٹوڈنٹس ہیں جن میں سے ہمارے پاس جو بوائی سٹوڈنٹس ہیں وہ 64 ہیں اور جو گل سٹوڈنٹس ہیں وہ 54 ہیں تو 64 بوائی سٹوڈنٹس موجود ہیں تو میری سجیشن تو یہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایڈی پی میں کوئی سکیم آئے بجٹ اویلیبل ہو تو وہاں پہ سکول کی ہی بیلڈنگ تعمیر کی جائے اور یہ بوائی جو انرولمنٹ ہے ہماری اس کو ادھر شفٹ کیا جائے اور بوائی سکول کو دوبارہ فنکشنل کیا جائے تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں گے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دی جائے مارے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ہم اپنا بوائی سکول بہت اچھا رن کر سکتے ہیں ناظرین ڈیو ایلمیٹری زنانہ اٹک میڈم شناز پرمین میرے ساتھ موجود ہیں چونترہ سکول کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیمالش کیوں ہوا ہے اور وہ جو تعداد ہی بچوں کی وہ کے در زم ہوئی ہے کیا کوئی ایجوکیشن جو ایک جگہ نے کی ہے وہ اسلامی نکتہ ذر سے جہاز ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مرچ ہوا ہے یا ڈیمالش ہو گیا یہ دوہزار بارہ میں کنسلیڈیٹ ہوئی ہیں کنسلیڈیٹن پالیسی کے پیچھے ایک بہت اچھا مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر بوائیز میں بھی سٹرنٹ کم ہے اور گرز میں بھی سٹرنٹ کم ہے اور سٹاف بھی کم ہے لیمٹیڈ ریسورسز ہے اس وجہ سے ہم نے ان دونوں سکولوں کو کنسلیڈیٹ کر کے اس لیے کٹھا کیا بچوں کو کہ بچے چاہے وہ ایک ایک استاد سے بینفٹ لینے کی بجائے دو دو ٹیچرز وہاں پر موجود ہوں اور اس طرح کام ٹیچرز پر بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیا جا سکے تو جہاں تک اس کی بیلڈنگ کا ایشو ہے تو یہ بیلڈنگ جو ہے وہ اس میں جا چکی ہے سکیمز ہیں ڈیویلپمنٹ سکیمز ہیں ان میں جا چکی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ فنڈس کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک اسی طرح پڑی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہ بچے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کمیونٹی اس بات کی گواہ ہے کہ بتیس یا تینتیس بچے ہیں تھوڑا سا ایریا ہے وہ تو اس ایریا کی جو گلز کی جو بیلڈنگ ہے اس میں سکول چل رہا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ پرافر ایڈکیشن دی جا رہی ہے سی ایو ایڈکیشن ملک محسن عباد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کمیونٹی مارڈل سکول چونترہ جو ہے جو ڈیمالش ہو چکے ہیں وہ کس کے احکامات کی روشنی میں ہوئے اور جو ابھی خالی جگہ پڑی ہے اگر اس پہ قبضہ ہو گیا تو میکمہ تعلیم اس سسلے میں کیا اقدامات کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گومنٹ گرلز کمیونٹی مارڈل سکول چونترہ کے بارے میں میرے نالج میں اس میں میں نے ڈیٹیل ریپورٹ جو کنسرن فیلڈ آفیسرز ہیں میں ان سے لے رہا ہوں اس میں قبضے سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ بچوں کا تعلیمی مستقبل ہے اس سرسلے میں بچوں اور بچیوں کو قریبی سکول میں جو کہ وہ پرائمری سطح کا سکول ہے تو ان کے تعلیمی نقصان سے بچانے کیلئے انہیں ایک سکول میں یعنی بائی سکول میں ان کی جو تعلیمی انتظام ہے وہ کر دیا گیا ہے تاہم مقامی آبادی اور دیگر جو سیور سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی مدد لے کے اور مہکم مال سے باقیدہ کاغذات وغیرہ لے کے اور اس کا ریکارڈ لے کے ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جو ایسٹ ہے اپنے جو احساسے ہیں چاہے ڈیمالشت بلڈنگ ہے جو بھی ہے تو اس کی بازیابی کے لیے ہم جس فورم تک عدالتی فورم تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے تاکہ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کا یہ جو ایسٹ ہے اسے بحال اور برقرار کیا جا سکے تاہم بچوں کو جو تعلیمی مستقبل ہے اس کی سیفٹی کے لیے اور اس کی یقینی بنانے کے لیے ہم نے ضروری اقدامات اٹھا لیے بہت شکریہ نئی بلڈنگ کے لیے کوئی آپ ایفٹ کر رہے ہیں نئی بلڈنگ کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں عوامی نمہندہوں کے پاس فنڈ ہوتا ہے تاہم یہ ہے کہ ہماری چونکہ یہ ڈسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی ہے جس کے ایڈمیسٹریٹر ہیں ڈی سی صاحب جو ہی مجھے ریپورٹ ملتی ہے تو اس میں ڈیٹیئر ریپورٹ بنا کے میں وردی ڈیپٹی کمیشنر اٹک کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا اور مستقبل قریب میں ہم اس ڈیمالش بلڈنگ کے لیے ضروری فنڈز کی دستیابی کے لیے حکمہ حکام بالا سے بھی رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ مجھے کوئی امید ہے کہ ہم اس کے لیے فنڈز کے ضروری انتظام کر لیں گے بہت شکر ناظرین آپ کو کیمیلٹری مارڈر سکول چونترہ بھی دکھایا ہے ڈیپٹی ڈی ایو زنانہ جنڈ میڈم بی بی کبرا کے تاثرات بھی دکھائے ہیں ڈی ایو اٹک زنانہ میڈم شناز کے بھی تاثرات اب تک پہنچائے ہیں سی ایو ایڈکیشن ملک محسن عباس صاحب بھی اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا امینہ سرو اللہ حافظ